رحم فرما قوم مسلم پر میرے پروردگار رحم فرما قوم مسلم پر میرے پروردگار موت کے ہاتھوں نے پھر چھینا ہے ملت کا قرار موت کے ہاتھوں نے پھر چھینا ہے ملت کا آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس مجلس کو منطق کر کے آپ لوگوں نے خرار جائے عقیدت پیش کی یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل کا وقت ہے اور یہ خلاصہ ہے میں بہت لمبی بات تو نہیں کر پاؤں گا لیکن ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ حضرت امیر شریعت نے ہر چیز سوچ سمجھ کر کے اور لوگوں کو ان کی ذمہ داری بتا کر کے تیار کر کے رکھا ہے بڑی لمبی تربیت اور بہت سوچی سمجھی پالیسی کے پر چیزوں کو کیا گیا ہے الحمدللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو حضرت کا خواب اور جو حضرت کا کام دو الگ چیزیں جو حضرت کا خواب اور جو حضرت کا کام ہے انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کر کے اس کو پورا کریں انشاءاللہ یہ کی تیر ایک میٹنگ کی بات نہیں ہوگی ہم اپنی زندگی اپنے عمل اپنے تمام بھائیوں کو ساتھ لے کر کے چل کر کے اس مقام پہ پہنچائیں گے جہاں حضرت پہنچانا جنہوں نے شروع کیا اور جہاں پہنچانا چاہتے میں امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چاہیں کہ جب لوگ یہاں آئیں تو وہ اپنی اپنا کانٹیکٹ نمبر اپنی تفصیل آپ کے امیر کو اور یہاں کے لوگ کو دیں یعنی کہ آپ کی عزت کریں امارت شریعہ کی عزت کریں آپ کہیں جائیں نہ لوگ آپ کے پاس آئیں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس جگہ کی وہ اہمیت ہو اور بڑی بدنصیبی کے بات ہے کہ یہ میں خواہش کہہ رہا ہوں کہ جو کردوارہ میں ہوتا ہے کہ لوگ وہاں اس قوم کے بڑے اور مضبوط آتے ہیں اور آ کر کے اپنی خدمت پیش کرتے ہیں کیا ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے ہیں ضرور کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ مل کر کے اس چیز کو انشور کریں اگر ہم لوگ مل کر کے کام کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں وہ آئیں گے اور آ کے امیر شریعت نازم صاحب کو اپنا کانٹیکٹ دیں گے اور بولیں کہ ہم اس جگہ تعم کر رہے ہیں فرمائیں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ صلاحیت ہے ہمارے پاس اور ہم آپ کی خدمت اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن یہ ممکن تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم بکھنے رہیں گے اور جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں حضرت امیر شریعت نے ایک ذمہ داری دی رحمانی 30 کی جس کی ریپورٹنگ میں بھائی صاحب کو کرتا رہا ہوں پچھلے دس سال سے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس کا ریزل حضرت کے ڈیریکشنز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے چاہے وہ انجینئرنگ کے لائن کا ہو میڈیکل کے لائن کا ہو یا پومرز کے لائن کا ہو وہ تمام صلاحیت جو اتنے سالوں میں حضرت نے حضرت کی تربیت کے ذریعے ہم لوگوں نے اپلائی کی اب یہ وقت آگیا ہے کہ اس طرح کی صلاحیت حضرت کے ہر ادارے میں اپلائی کیا جائے اور لوگ جڑیں اور وہ آؤکمز نکلیں جو ابھی تک ہم صرف رحمانی پڑتی یا اس طرح کے ادارے سے نکالتے رہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو حضرت کا خواب اور جو حضرت کا عمل اور کام تھا اس کو ہم لوگ پروڈیوز کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ آپ لوگوں سے جاد چاہتا ہوں سلام علیکم